بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالکدوس راولپنڈ اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین پی ٹی آئی پر نیا حملہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے منصوبہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن دھونس دھاندلی کرتے ہوئے پی ٹی آئی پر پانچ سال کے لیے پابندی لگا دے گا اور پھر اس فیصلے کو استعمال کرتے ہوئے ایک نیا آپریشن کیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی یہ سارا کھیل کیسے کھیلا جائے گا اس کی کچھ تفصیلات بیان کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو حکومت ہے وہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے ایک اور یعنی اٹیمٹ کرنے جا رہی ہے یہ اٹیمٹ کب ہوگی اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا یہ تفصیل بھی آج ہم نے ایکسکلوسیب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یوں تو ناظرین پاکستان جب سے قائم ہوا ہے نازک موڑ پر ہی کھڑا ہے لیکن اگلے بہتر سے چھانوے گھنٹے بہت نازک ہیں واقعی نازک ہیں اور ان چاہ تین چار دنوں میں تمام نگاہیں تین شہروں راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور پر مرکوز رہیں گی کیونکہ فیصلہ کن مار کے ان تین شہروں میں شروع ہونے جا رہے ہیں اس دوران جی اچ کیوں میں غیر ممولی اور میراتن صلاح مشوروں کی اطلاعات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آخری ملاکڑا بھی انہی دنوں میں متوقع ہے سولہ ریٹائڈ جج صاحبان نے لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے یہ آئین کی بنیادی اسکیم کے ہی خلاف ہے اس لیے غیر آئینی ہے اور اسے کل ادم قرار دے دینا چاہیے اس حوالے سے بھی بہت جلد ایک نئی ریٹ پیٹیشن آ رہی ہے اس کے علاوہ جو ریٹ پیٹیشن ہم نے کل آپ کو بتائی تھی وہ بھی دائر ہو گئی ہے جو آبت زبیری نے دائر کی ہے گیارہ مجودہ ججز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگ کہ آٹھ جج ہیں جو مجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہے تو یہ آپ اصلاح کر لیں تصحیح کر لیں کہ ان ججز کی تعداد جو ہے وہ گیارہ تک بڑھ چکی ہے ایسا کہنا ہے ذرائقہ یہ گیارہ ججز ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ خم تھوک کر کھڑے ہیں آٹھ ججز تو وہی ہیں جنہوں نے فول کورڈ میں فیصلہ دیا تھا تین مزید ججز بھی اس کیمپ میں آگئے ہیں اس لئے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سولہ ریٹائر ججز اور گیارہ موجودہ سپریم کورڈ کے ججز ستائیس ججز نے ایک بہت بڑا سٹینڈ لے لیا ہے اور اس کے بعد پورے ملک کے وکلہ ہیں یہ ساری صورتحال ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ معاملات کس طرف جا رہی ہیں دوسری طرف انیس ستمبر کو لاہور ہائی کورڈ میں کل پاکستان وکلہ کنونشن ایک بہت بڑی ملکیر تحریک کا آغاز کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے کیا انقلابی تیاری شروع کر دی گئی ہیں اور اس کے جواب میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور خاص طور پر وزیدعالہ مریم نواز شریف نے کتنا سخت اسٹینڈ لے لیا ہے اور کشیدگی بہت زیادہ پڑھنے جا رہی ہے اگلے تین چار دنوں میں اور کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے یہ بھی پلیننگ کا حصہ ہے بڑی خوفناک ناظرین پلیننگ کی گئی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے والا معاملہ چل پڑا ہے اللہ تعالی رحم فرمائے آج یہ تمام تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور 21 ستمبر کو منارے پاکستان پر پی ٹی ای کا جو بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ پی ٹی ایم سرکار پر کیا قیامت ڈھائے گا اور اس کو روکنے کے لیے کیسی خوفناک منصوبہ بندی کی گئی ہے یہ ایکسکلوسیف رپورٹ بھی آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہے دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی انتہائی فیصلہ کر لیا ہے اور کوئی فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی آج شیئر کریں گے ناظرین یہ تو ہے ملک کی داخلی صورتحال ملک کی جو عالمی صورتحال ہے پاکستان جس انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے اس نے انٹرنیشنل جو پاورز ہیں جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو نیا اسٹیٹیجک بلاک ہے تمام ان گروپوں کے ان بلاکوں کی جو بڑی طاقتیں ہیں جو ان کے سرکردہ ہیں ان سب کی نیندیں بھی آرام کر رکھی ہیں کیونکہ پاکستان خطے کا انتہائی اہم ملک ہے اور اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے چاہتے ہیں ایک بلاک والے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسرا بلاک چاہتا ہے کہ اگر یہ ان کے قبضے میں نہیں بھی آتا تو کم از کم یہ ففٹی ففٹی کے حساب سے غیر جانبدار ہو جائے تاکہ وہ اپنا کھیل آگے بڑھا سکیں ناظرین پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چین اور سعودی عرب کی طرف سے ہنگامی رابطے کیے گئے تھے اس کی کچھ تفصیلات ہم نے شیئر کی تھی باقی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ برائی سیاسی امور جان باس نے تین روزہ دورے کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اسٹریٹیجک مذاکرات کیے وہاں کیا بات ہوئی ہے اور آج اٹھارہ ستمبر کو روس کے نائب وزیر اعظم الیکسی اوور چوک کیوں پاکستان کے ہنگامی دورے پر تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد کے ساتھ لندن واشنگٹن ماسکو ریاض اور بیجنگ کے یہ ہنگامی رابطے کس طوفان کا پیش خیمہ ہیں اور معاملات ختمی فیصلے کی دہلیز پر ہیں کہ جس کے تحت یا تو اب عمران خان اور فوج کی صلح ہو جائے گی یا پھر ملک میں مصر جیسا سخت ترین مارشلالہ لگ جائے گا ایسا کہنا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں اقتدار کی غلام گردشوں تک رسائی رکھنے والے ذرائقہ ناظرین آج کی ویڈیو میں سنسنی خیز خبروں کی بھرمار ہے اس لیے آپ نے اسے اینڈ تک سننا ہے تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں آپ نے یہ ویڈیوز لائک بھی کرنی ہے شیئر بھی کرنی ہے دوستوں کے ساتھ تاکہ چراغ سے چراغ جلتا رہے اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دینے ہیں ناظرین ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شہباز حکومت نے اپنے امریکی سرپرستوں کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ 26 آئینی ترمیم کے ذریعے سسٹم پر اپنا غلبہ مکمل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد حالات اور معاملات اسی انداز میں چلائے جائیں گے جس طرح کا وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون سے حکم آیا کرے گا 26 آئینی ترمیم کو اسی لیے ہنگامی طور پر امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور جون بوس کی پاکستان آمد سے قبل ہی منظور کروانے پر بہت زیادہ زور لگایا گیا اب یہ راز ناظرین کھلا ہے کہ یہ جو پندرہ پندرہ سمجھنے کے تقریباً تین تین چار چار گھنٹے کے وقفے سے قومی اسمبلی وفاقی کبینہ سینٹ کے اجلاس ملتری کیے گئے اور تین چار بار دو دنوں میں بلائے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ منصوبہ یہ تھا کہ جان بوس کے نور خان ایر بیس پر اترنے سے قبل ہی وزیر اعظم شہباز شریف کو ہٹلر جیسے اختیارات دے کر پاکستان کا مرد آہن بنا کر پیش کیا جائے اور حکومت کی تمام معاملات پر آہنی گریفت کی گیرنٹی حاصل کر لی جائے تاکہ جب جان بوس سے بات ہو تو انہیں سمجھا دیا جائے کہ جناب اب تمام معاملات کنٹرول میں ہیں پارلیمنٹ میں بھی ہماری ٹو تھرڈ میجورٹی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے یہ آئینی ترمیم منظور کروالی ہے اور یہ آئینی تنظیر ترمیم آپ دیکھ لیں کہ اس کے ذریعے ہم عمران خان کو پی ٹی آئی کو اور پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگانے جا رہے ہیں بلکہ ہم بلڈوزر کے نیچے دے کر کچلنے جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے چین اور روس کے ساتھ اسٹیٹسک اتحاد بنانے کی جسارت کی یہ ساری تیاری مکمل تھی لیکن مولانا فضل الرحمان کے آخر وقت پر انکار کی وجہ سے سارا کھیل بگڑ گیا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اب یہ صلاح مشورہ بھی جاری ہے کہ مولانا فضل الرحمان پر خوفنات قسم کا ایک نیا عالمی دباؤ اور پھر بھی ڈلوایا جائے اور پھر کوہمالیہ جیسی سیاسی اور دیگر پیش کشیں بھی کی جائیں تاکہ آئینی ترمیم منظور کروانے کا ایک آخری دعو کھیلا جائے اور اگر اس کے باوجود بھی کامیہ بھی نہ ملے تو ملک میں حالات خراب کرنے کا ڈراما کر کے مارشاللہ لگوا دیا جائے اس تمام فوفنات کھیل کے لیے تین سے چار ہفتوں کی نئی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ اکتوبر کا پہلا اور دوسرا ہفتہ اس حوالے سے فیصلہ کن ہوگا ناظرین بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اکتوبر کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں یہ دنگل ایک بار پھر لگنے جا رہا ہے آئینی ترمیم کا ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس منصوبے سے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور جان باس کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور شہباز شریف کے جنرل اسمبلی میں شرکت کے دوران امریکہ کے دورہ کے موقع پر اسٹریٹ ڈیبارٹمنٹ اور پینٹاگون کے اہم ترین لوگوں سے ان کی غیر اعلانیاں اہم ترین ملاقاتیں بھی ارینج کی جا رہی ہیں جن میں مولانا کو رام کرنے سپریم کورٹ کے باغی ججز میں سے کچھ کو مینج کرنے سمیت مختلف آپشنز پر جو سمجھ لیں کہ ملکی دباؤ کے ساتھ ساتھ غیر ملکی دباؤ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ غیر ملکی دباؤ ذرائع کا کہنا ہے کہ چار دارالحکومتوں سے آئے گا ایک امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن سے دوسرا برطانیہ کے دارالحکومت لندن سے تیسرا سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے اور چوتھا متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت دوبائی سے یہ ناظرین کہا جا رہا ہے کہ ابو زہبی اور دوبائی سے بھی دباؤ آسکتا ہے لندن سے بھی آسکتا ہے ریاض سے بھی اور واشنگٹن سے بھی سعودی عرب چونکہ اس وقت ایک دو کشتیوں کا سوار ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بحال رکھنا چاہتا ہے اور نیا اسٹریٹیجک بلاک بھی نواز شریف اور شہباز شریف کو اور زرداری کو یقین ہے کہ جب انتہا درجہ کا امریکی دباؤ سعودی شاہی خاندان پر آئے گا تو وہ مولانا کو مینج کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگانا ان کی مجبوری بن جائے گا اس لیے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نون لیگ کے حلقوں کی طرف سے کہ ہم مولانا کو مینج کر لیں گے ان پر ایک ایٹمی دباؤ ڈالا جائے گا وہ ایٹمی دباؤ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ان دوسری طرف ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین روس سعودی عرب ایران ترکی سمیت دوست ممالک پر مشتمل جو نیا اسٹریٹیجک بلاک ہے وہ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیشکش کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف اور مختلف پیشکشیں کر رہا ہے اور ان کی یعنی ان کا دباؤ یہ ہے کہ پاکستان اس حوالے سے جلد فیصلہ کرے تاکہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات ترکی اور وہ ممالک جو اس سے پہلے امریکی بلاک میں ہیں اور ادھر جھک چکے ہیں انہیں بھی حوصلہ ہو جائے اور پھر وہ ایک واضح سٹینڈ لے سکے امریکہ کے سامنے کیونکہ جب تک پاکستان کسی کا کسی کروٹ نہیں بیٹھتا پاکستان میں جو اس عالمی اسٹریٹیجک بلاک کا جو اونٹ ہے اگر وہ اس کروٹ نہیں بیٹھتا تو پھر یہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب اور ترکی اور دوسرے جو دوسرے ممالک ہیں پاکستان کے لیے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس جو موجودہ نیا اسٹریٹیجک بلاک ہے اسے سو فیصد جوائن کر لیں یہ اندر کی خبر ہے جو ذرائقہ کہتے ہیں کہ یہی پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس بڑے اسٹریٹیجک بلاک کو سنگین خطرات لاحق ہیں اور انہی خطرات کے پیش نظر پاکستان کو ایک بڑی زبردست پیشکش کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے سات ارب ڈالر کے پیکج پر پاکستان کا انحصار کم کرنے کے لیے اب ایشین بینک کی طرف سے پاکستان کو چار سال کے لیے آٹھ ارب ڈالر کا ایک بڑا معاشی کرزہ دیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہر سال دو ارب ڈالر کرزہ فراہم کیا جائے گا جس میں سے ایک ارب ڈالر انتہائی سستا کرزہ ہوگا جس کی شرع سود صرف دو فیصد سلانہ ہوگی ذرائقہ ناظرین نے کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو چین کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ پاکستان کو موجودہ جو معاشی دباؤ ہے اس سے نکالنے کے لیے یہ ایک سمجھ لیں کہ دائیں بائیں سے ہو کر ایک کردار ادا کر رہا ہے ڈائریکٹ بھی وہ یہ امداد دے سکتا ہے لیکن وہ پاکستان کو اپنے بلاگ کی طرف لا رہا ہے اور جس طرح ایک آئی ایم ایف کی طرف سے پیکج آیا کرے گا اب ایک ایشین ڈیویلمنٹ بینک کی طرف سے بھی پیکج آیا کرے گا جو آئی ایم ایف کے تقریباً برابر ہوا کرے گا یہ کہنا ہے ذرائقہ ناظرین چین روس اور سعودی عرب کو پاکستان کے حوالے سے جو تشویش لاحق ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں کہ وہ بہت شدید پریشان ہیں کہ عالمی اسٹیٹجک بلاگ کی تشکیل حقیقی معنوں میں اسی وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب پاکستان اس میں شامل ہو جائے یا کم از کم احزاد خارجہ پولیسی کے تحت امریکہ برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو بھی برقرار رکھے اور برابری کی سطح پر نئے اسٹیٹجک بلاگ کے رکن ممالک کے ساتھ بھی ویسے ہی تعلقات قائم کر لے امریکی این او سی سے مشروط نہ ہوں پھر پاکستان کے تعلقات کے پاکستان نے روس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں چین کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں ایران کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں افغانستان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں اس حوالے سے پاکستان خود فیصلہ کرے امریکہ سے منظوری نہ لے یا امریکہ سے اگر فون کال آ جائے تو پاکستانی ممالک کے ساتھ کیے گئے تمام وعدوں سے مکر نہ جائے یہ جو لیول ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی خارجہ پولیسی آزاد ہو جائے جس طرح کے عمران خان کا کہنا تھا عمران خان کا وین تھا اور اگر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان اسی خارجہ پولیسی پر چلے گا ایسا کہنا ہے ذرائقہ تو ناظرین اس حوالے سے مزید اہم پیشکشیں اور گیرنٹیاں لے کر روس کے نائب وزیراعظم آج پاکستان پہنچ رہے ہیں آج انیس سوری اٹھارہ ستمبر کو پاکستان پہنچ رہے ہیں اس دوران وہ وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر آلہ حکام سے روایتی ملاقاتیں کرنے کے ساتھ ساتھ جی ایس کیو میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اسٹیٹچک مذاکرات کریں گے اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ چین روس سعودی عرب ایران ترکی متحدہ عرب امارات افغانستان کی طرف سے کی جا رہی اس پیشکش پر کیا جواب دیتی ہے اس بلاق کا ایک اور زوردار مطالفہ یہ بھی ہے کہ فوج عمران خان صلح کے ذریعے معاملات کو جناب بہتری کی طرف لے جایا جائے اور پاکستان جو ہے وہ سیاسی استحکام اور امن و امان کو یقینی بنائے تاکہ سی پیک اور دیگر ترکیاتی پروجیکٹس کے مکمل ہوں تیزی کے ساتھ اور پاکستان میں ایک ایسا انفرسٹرکچر قائم ہو جائے جو اسے پورے خطے کی تجارت دفاع اور سیاست کا چوک اور چوراہا اور ایک بیندل اقوامی منڈی بنا دے ہماری دعا ہے ناظرین کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ جلد کرے اور پچیس کروڑ عوام کو گرپت مہنگائی بے روزگاری اور بے یقینی کی دلدل سے نکالے ناظرین ملک میں مارشلہ لگوا دینے کی پلیننگ کو اپنی حکمت عملی میں شامل کر لینے کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے انیس ستمبر کے لاہور بکلا کنونشن اور اکیس ستمبر کے پی ٹی آئی کے لاہور جلسے کو ناکام بنانے کے لیے خوفناک قسم کی پکڑ دھکڑ اور سخت انتظامی اقدامات کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے ایسا کہنا ہے ذرائقہ اور اس کی وجہ سے اگلے بہتر سے چھانوے گھنٹے انتہائی نازق قرار دیے جا رہے ہیں اس دوران یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ ملک بھر کی جن بار کانسلز کو کروڑوں اور بھو روپے کی گرانٹس دے کر مجموعی طور پر حکومت نے اپنا ہمنوا بنا رکھا ہے ان کو باہر نکالا جائے گا ان کے رہنما حکومت کی حمایت میں بیانات دیں گے پریس کانفرنسز کریں گے اور یہ کوشش بھی کی جائے گی کہ کسی جگہ ان وکلا کا پی ٹی ای کارکنوں سے تصادم کروا کر وکلا کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے ذرائقہ ناظرین کہنا ہے کہ اس حوالے سے کل کا دن بہت ہی اہم ہے اور لاہور میں وکلا کنونشن جو اور لاہور ہائی کورٹ میں ہونے جا رہا ہے اور جس میں پورے پاکستان سے وکلا کے وفود شرکت کے لیے آ رہے ہیں اس دوران کوئی افسوسناک واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ اس کنونشن میں پی ٹی ای کارکنوں کی شرکت کو پر رد عمل کا بہانہ بنا کر نون لیگ کے حامی وکلا آلہ عدلیہ آلہ عدالت ہائی کورٹ کے اہاتے میں ان سے جھگڑ پڑیں اور کوئی لوگ زخمی ہو جائیں یا کوئی تنازہ ہو جائے اور پھر اس بات کو بہانہ بنا کر کے جناب پی ٹی ای والوں نے پی ٹی ای کے انتشار پسندوں نے وکلا پر حملہ کیا ہے وکلا کی عزت اور عدو پر لگ گئی ہے بغیرہ بغیرہ اور اس کو بہانہ بنا کر یہ جو وکلا تحریک شروع ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے پورے پاکستان کے وکلا کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا جائے ناغرین ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انیس ستمبر کے لاہور وکلا کنونشن کے موقع پر پولیس اور وکلا میں تصادم کروانے کا ایک دوسرا پلائن بھی بھی زیر غور ہے تاکہ صورتحال کو جان بوجھ کر اتنا خراب کر دیا جائے کہ اس پھر اس کشید کی کو جواز بنا کر دو دن بعد اکیس ستمبر کا جو پی ٹی ای کا جلسہ ہے لاہور کا اسے کرنے کی اجازت نہ دی جائے کہ جناب سوپائی طرح حکومت میں حالات بہت خراب ہیں کشید کی زیادہ ہے اور اس کا بہانہ بنا کر لاہور میں دفعہ ایک سو چوالس کے سختی سے نفاظ کا فیصلہ کر لیا جائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ناظرین جس راستے پر چل پڑے ہیں اس کے تناظر میں کچھ لوگ ان خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی ای حکومت پی ٹی ای حکومت کے خلاف اسٹریٹ مومنٹ شروع شروع کرنے کی جو پلیننگ کر رہی ہے وہ مومنٹ اپنے وقت مکررہ سے بہت پہلے ہی شروع نہ ہو جائے کیونکہ کسی اچانک واقعہ یا سانحہ کے پیش آنے کی وجہ سے یہ مومنٹ پھر وقت سے پہلے اور بغیر پلیننگ کے بھی شروع ہو سکتی ہے اور ملک ایک بار پھر کسی سیاسی انارکی کی طرف جا سکتا ہے حکومتی اس رائے اس حوالے سے بھی بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن پر بیرون ملک سے اس بار جو دباؤ آئے گا ان کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑے گا اس لیے چھبیسویں آئینی ترمیم اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں منظور ہو جائے گی اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر ملک میں مارشاللہ لگ جائے گا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نون لیگ والوں کی طرف سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے حامی ججز وکلا اور سیاسی جماعتوں کو آہنی ہاتھوں کے ساتھ اچل دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ پلیننگ شیخ چلی کا خواب ثابت ہوتی ہے یا عملی طور پر ممکن بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ملک میں سٹیٹ موومنٹ شروع ہو گئی اور جس طرح وکلا یوت اسٹوڈنٹس اس حوالے سے اپنے پورے جوش میں ہیں تو پھر پاکستان ایک بنگلہ دیش کا منظر بھی پیش کر سکتا ہے اور پی ٹی آئی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل دینے اور عمران خان کو نشانے عبرت بنا دینے کے جو سارے منصوبے ہیں وہ شیخ چلی کا خواب بھی ثابت ہو سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار